دوستوں آپ نے بہت سارے واقعہ سنے ہوں گے لیکن جو واقعہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ غیر معروف واقعہ ہے یعنی کی اتنا مشہور نہیں اور ہمیں یہ پورا یقین ہیں اس سے پہلے یہ واقعہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور امت محمدی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں یہ واقعہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دورے خلافت کا ہے آپ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ کمرے کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے اے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا حادثہ ہوا ہے تو وہ شخص کہنے لگا امیر المؤمنین میں نے ایک عورت سے شادی کی تھی اور آج اسے میری شادی کو چھے مہینے مکمل ہو گئے ہیں اب میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میری شادی کو ابھی چھے مہینے ہی ہوئے ہیں تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے اب اس واقعے سے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ چھے مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے وہ عام آدمی بھی پریشاند ہو گیا اور اپنے بچے کو بینا دیکھے ہی سیدھا امیر المؤمنین کے پاس آ گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال ہے یا حرام ہے اسے پہلے یہ واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا کسی عورت نے چھے مہینے میں ہی کسی بچے کو جنم نہیں دیا تھا یہ پہلا واقعہ تھا اور عرب کے اندر عام طور پر چھے مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا تھا تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے کہا چھے مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا ہے لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام ہی کا ہے اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب و کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں چھے مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم دیا کہ عورت کو سنگ سار کر دیا جائے یعنی کہ اسے پتروں سے بارش کیا جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم دیا کہ عورت کو کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رسم کا عمل شروع کیا جائے اب جیسے ہی آپ نے حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی اور چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کانوں میں بھی جا پہنچی اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنگ سار کرنا تھا رضم کا عمل کرنا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ انہوں کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد آپ نے امیر المؤمنین سے پوچھا کہ اے عثمان غنی کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رضم کیا جائے جس نے چھ مہینے کے بچے کو پیدا کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور چھ مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشوروں سے کیا ہے اور سبی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ چھ مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی میں نے اپنا حساب و کتاب لگایا ہے کہ چھے مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عثمان چھے مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سن کر حیران و پریشان ہو گئے کہ چھے مہینے کا بچہ قرآن سے کیسے ثابت ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو اور دیکھو حمل اور دودھ پیرانے کی مدت کتنی ہے وہ قل تیس مہینے ہیں حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اچھا تو یہ ڈھائی سال بنتے ہیں اب اس میں سے چھ مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا اب یہاں پر حضرت علی نے فرمایا دوسری آیت پڑھو اللہ فرماتا ہے کہ دو سال دودھ پیلانے کے تیس مہینوں میں سے دو سال نکلے اب آپ چوبیس مہینے نکالیں گے تو پیچھے چھ مہینے بچیں گے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے کہ اے علی بات تو تم نے بالکل ٹھیک کہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ قیامت تک اگر کسی عورت کو چھ مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا حرام کا نہیں چونکہ یہ قرآن کے مطابق ہے ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے سارا زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراً سپاہیوں کو دوڑا دیا اللہ نہ کرے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے تو کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئی آپ اپنے آپ سے فرمانے لگے کل قیامت کے دن تو اللہ کو کیا جواب دے گا اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا جلدی جائیے اور اس عورت کو بچائیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گار دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ ہی باہر تھا اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کرنے آئی ہوئی تھی اور زارو قطار رو رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی اب سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی وہاں پہنچ گئے تھے اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رزم کو روکنے کا حکم دیا اس وقت اس نے یعنی کہ وہ زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی کہ اے میری بہن مت رو اور نائی غم کر اور کہنے لگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حکم سے مجھے رزم کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہہ دی ہوں کہ زینہ تو دور کی بات ہے خدا کی قسم مجھے کسی غیر مرد نے چھوہ تک نہیں ہے اس عورت کو اسے وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیدے کو پیش کیا گیا روایت میں آتا ہے روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جس طرح پرندوں میں دو انڈے ملا دیے جائیں تو پتا نہیں چلتا کونسا انڈا کس کا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اسی طرح سے بچے کی شکل و صورت بلکل اس کے والد کی طرح تھی یعنی کہ اس کے باپ کے جیسی تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا والد نے جب دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے میں تو خام خام پریشان تھا تو میرے پیارے عزیز دوستوں یہاں پر ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ جو چھ مہینے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے حلال سمجھا جائے گا کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے دوستو اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور کراماتی درگاہ کے بارے میں بتائیں گے آپ سے بسیتینی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں بنے رہے دوستو آپ نے بہت سے کرامات کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو جو کرامت بیان کرنے والے ہیں جو کرامت بتانے والے ہیں اس کا ہر کسی کو یقین کرنا بڑا مشکل ہے جہاں دوستو آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹرین ایک جگہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ رہی تھی جہاں دوستو یہ کرامت سید رحمت اللہ علیہ شاہ اور فچنچن بابا کی ہے آپ کی کرامت کے چلتے ایک ٹرین اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی مانو وہ برفسی جم گئی آگے نہ بڑھ رہی ہو اس پر سفر کرنے والے تمام لوگ پریشان ہو گئے پھر کیسے یہ ٹرین آگے بڑھی اور کیسے چلی یہ کرامت کیسے ہوئی آئیے جانتے ہیں دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا دوستو سچے عاشقان اولیاء اللہ جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو ایک لائکر کی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے انشاءاللہ دوستو حضرت چنچن بابا آپ کا نام حضرت سید رحمت اللہ علیہ ہے آپ کا آستانہ مبارک اجین میں ہے سید شاہ بابا بڑے ہی شان اور مقام والے بزرگ گزرے ہیں آپ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور پذیر ہوا ہے لیکن ایک کرامت آپ کی ایسی بھی ہے جسے سننے کے بعد آپ سبھی حیرت میں پڑ جائیں گے دوستو حضرت سید رحمت اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اجین سے فتح بات جا رہے تھے راستے میں چنتا مانگڑ اسٹیشن پر ٹیٹی جس کا نام بی سی پاٹک ہے اس نے آپ سے ٹکٹ مانگا آپ نے کہا اے خدا کے بندے ہم فقیر ہیں ٹکٹ ہم نہیں جانتے ٹیٹی بہت حیران ہوا اور غصے سے پاگل ہونے لگا اور کہا بابا ٹکٹ تو دکھانا پڑے گا ورنہ ٹرین سے اتار دیے جاؤ گے اس کے بعد حضرت سید شاہ بابا رحمت اللہ علیہ نے وہی فرمایا کہ ہم فقیر ہیں ہماری پاس ٹکٹ وکٹ کچھ نہیں ہے یہ سنتے ہی ٹیٹی پاٹک کو بہت غصہ آیا اس نے ان کو زبردستی ٹرین سے نیچے اتار دیا اور انہیں برا بلا کہنے لگا جب ٹیٹی نے آپ کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا برا سلوک کیا تو آپ کو غصہ آ گیا اور آپ وہاں سے چھوڑ چپ چام نیچے چلے آئے اور وہیں سے کچھ دو جا کے ٹھہر گئے اس کے کچھ دیر بعد جب گارڈ نے ہری جھنڈی دکھائی ٹرین کو چلانے کے لیے آگے بڑھایا تو ٹرین چل ہی نہیں رہی تھی ٹرین نے سیٹی ماری لیکن آگے نہیں بڑھ رہی تھی دوستو فورمین نے پوری ٹرین کی چیکنگ کی کہ شاید کوئی خرابی نظر آ جائے لیکن ٹرین میں کوئی بھی خرابی نہیں نکلی اور ٹرین آگے بھی نہیں بڑھ رہی تھی پھر انہوں نے خوہ محنت مشکت کی ٹرین کو چلانے کے لیے پر ٹرین چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اب ان لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا وہ سب کے سب پریشان ہو چکے تھے تب ہی اسی ٹرین میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جب تک تم لوگ سید بابا رحمت اللہ علیہ کو ٹرین میں سوار نہیں کرو گے ٹرین نہیں چل سکتی ہے کیونکہ تم نے ان کے ساتھ بس زبانی کی ہے ان کی شان میں گستاخی کی ہے اس نے تمہاری ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے جیسے یہ بات لوگوں نے سنی تو حیران ہو گئے اور سارے ٹرین ادھکاری سید بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور گل گڑا کر کہنے لگے حضرت سید بابا رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھ سے ٹکٹ مانگتا ہے جبکہ موجود ٹرین میں کافی لوگوں کے پاس ٹکٹ موجود نہیں ہے کیونکہ اجین رینوے کھڑکی پر ٹکٹ ہی نہیں ہے سارے ادھکاری یہ سن کر حیران ہو گئے کہ اجین ٹرین اسٹیسن پر ٹکٹ ہی نہیں ہے جب ادھکاریوں نے ٹرین میں تلاش کیا تو حقیقت میں کسی کے پاس ٹکٹ نہیں نکلا اور نہ ہی اجین ٹکٹ گھر میں کوئی ٹکٹ ملا فتح بعد کی ٹکٹ غائب تھی اللہ اکبر یہ کرامت دیکھ کر سارے لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ ٹی ٹی بھی بہت شرمندہ ہوا اور وہ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت سید رحمت اللہ علیہ بڑے ہی کرامت والے بزرگ ہیں جب انہوں نے سب کی چیکنگ کر لی تو آپ سے آ کر کہنے لگے آپ ہمیں معاف کر دیں ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے ہم بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہیں مہربانی کر کے ہم پر رحم فرمائے اور آپ ٹرین میں واپس سوار ہو جائیں تاکہ سارے لوگوں کو سکون مل جائے اور ہماری ٹرین پھر سے آگے بڑھ سکے اس کے بعد سید رحمت اللہ علیہ شاہ بابا کو ان کے اوپر رحم آ گیا اور آپ ٹرین میں واپس تشریف لے گئے جیسے ہی آپ ٹرین میں سوار ہوئے ویسے ہی ٹرین آگے بڑھنے لگی سبحان اللہ دوستوں دوسرے دن ٹی ٹی پاٹک کو نوکری سے نکال دیا گیا ٹی ٹی کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہو چکا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ سب سید رحمت اللہ علیہ شاہ بابا کی شان میں گستاخی کرنے کا نتیجہ ہے اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے اجین شہر میں ہی حضرت مولانا غیاس الدین عرف مولانا موزہ رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے اس مزار کے باہر ایک بزرگ صوفی حضرت عبدالعزیز بابا رہتے تھے جو شریعت و طریقت کے منزلوں سے آگاہ تھے پاٹک صاحب بھی کبھی کبھی عبدالبابا کے پاس جایا کرتے تھے ایک دن پاٹک صاحب نے حضرت عبدالعزیز بابا سے کہا حضرت مجھ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے میں نے چنچن بابا کو ٹرین سے اتار دیا تھا ایک مرتبہ تو میں بھی اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہوں اب آپ میری مدد کیجئے آپ میری ان سے سفارش کر دیجئے حضرت سید رحمت اللہ علیہ شاہ بابا سے کر دیں آپ تاکہ میری زندگی کے دن واپس پٹری پر آ جائیں حضرت عبدالعزیز بابا کو چنچن بابا کی جلال کا بخوبی علم تھا جبکہ ان کا لقب تاج مظہر تھا پہلے وہ تیار نہیں ہوئے مگر پاٹک صاحب کے زد کرنے پر حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ بابا کے پاس جانی کو وہ تیار ہو گئے دوستو حضرت عبدالعزیز بابا چنچن بابا کے پاس گئے اور کہا حضور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے وہ اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہے اس کے بال بچے ہیں وہ اب کیا کھائیں گے آپ اس پر رحم فرمائے حضرت سید شاہ بابا رحمت اللہ علیہ بہت ہی رحم دل تھے آپ کے اندر رحم سمایا ہوا تھا آپ نے اپنی رحمت بھری نظر ڈالی اور بولے جاؤ انشاءاللہ کل یہ بحال ہو جائے گا یعنی یہ جو پریشانی ہے کل وہ حل ہو جائے گی اور اب اللہ کے ولی نے فرما دیا تو اللہ کے کرم سے ہو کر رہے گا دوسرے دن ٹی ٹی پاٹک کو اپنی پوزیشن پر واپس بلالیا گیا اور اسے نوکری واپس مل گئی سبحان اللہ دوستو پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال لکھیں اللہ حافظ